بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس ایسے کرکیٹ ویڈکٹ کے ساتھ میں ہوں اکرا حفیظ پاکستان کے سابق کپتار شاہد افریدی نے بیٹی انشاہ کے حمرہ دماز شاہین افریدی کی تصویر جاری کر دی شاہین اور انشاہ کا نکاہ تین فروری کو ہوا جس میں پاکستان کے کی ٹیم کے معروف کھلاریوں نے شرکت کی اب ہفتے کی صبح شاہد افریدی نے بیٹی اور دماز کے نکاہ کی تصویر جاری کی اور ساتھ ہی ان کے لئے خوبصورت پیغام بھی ٹویٹر پر لکھا شاہد افریدی نے لکھا کہ بیٹی باہ کا سب سے خوبصورت پھول ہے کیونکہ یہ بڑی نعمت سے کھلتا ہے شاہد افریدی نے لکھا کہ بیٹی وہ ہے جس کے ساتھ آپ ہستے ہیں خواب دیکھتے ہیں اور دل سے پیار کرتے ہیں انہوں نے لکھا کہ بطور والد میں نے اپنی بیٹی کو شاہد افریدی کے نکاہ میں دے دیا ان دونوں کو میری طرف سے مبارک ہو دوسری جانب وسیم نے شاہد کو مبارک دینے کے لئے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ نکاہ بہت بہت مبارک ہو شاہد اللہ آپ کو دیروں خوشیاں تا کرے ساتھی انہوں نے نسیم شاہ اور محمد حارس کو ٹیک کیا اور کہا اب ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہئے جواب میں محمد حارس بولے وزیر مجھے تو کوئی لڑکی نہیں دے گا آپ اور نسیم سوچ سکتے ہیں پی اے سل کے آٹھویں سیزن کے لئے ممکنہ کمنٹری پینل کے نام سامنے آ گئے ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے کمنٹری پینل میں پدائی طور پر گیارہ کمنٹیٹرز اور پریزنٹرز کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق پی اے سل ایٹ کے لئے ممکنہ کمنٹری پینل میں مارک پوچر نوک ٹائک دینی مورسن وکار یونس بازد خان اروج ممتاز کے نام شامل ہیں جبکہ پریزنٹرز میں ایرن ہالن اور زینب عباس کے نام بھی شامل ہیں ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر سابق چیئرمن پی سی بی رمیز راچہ کا نام کمنٹری پینل میں شامل نہیں کیا گیا جبکہ دوسری جانے پی اے سل کے ٹکٹس کی آن لائن فروک کا آغاز بھی ہو گیا ہر میچ کے لئے ٹک ٹک کی قیمت مختلف رکھی گئی ہے لاہور میں جنرل سٹینڈ کی ٹکٹس ساڑھے چھے سے بارہ سو روپے تک کی رکھی گئی ہے کراچی اور ملتان میں جنرل سٹینڈ کا ٹکٹس چھے سو پچاس سے ایک ہزار تک ہو گیا لاہور کے ہسپٹیلٹی باکس میں ٹکٹس دس سے اٹھارہ ہزار مقرر کی گئی ہے کراچی میں ہسپٹیلٹی باکس کے ٹکٹس کی قیمت دس سے پندرہ ہزار روپے ہے ملتان میں ہسپٹیلٹی باکس کی قیمت بارہ سے اٹھارہ ہزار روپے ہے راولپنڈی میں پریمیم ٹکٹس ایک ہزار سے پچیس سو روپے جبکہ پلانٹینیم باکس کی قیمت بارہ ہزار سے اٹھارہ ہزار تک ہو گئی پاکستان کرکٹیم کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر محمد حفیظ نے جامعہ کراچی میں داخلہ لے لیا بیالیس سالہ محمد حفیظ نے جامعہ کراچی کے دپارٹمنٹ ہیلتھ فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹس میں داخلہ لیا اس موقع پر ایچ پی ای ایس ایس سائنسز انہوں نے بتایا کہ وہ پروفیشنل کرکٹ کھیلنے کے باعث اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکے تھے جسے اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں محمد حفیظ نے کہا کہ وہ ملک کے سب سے بڑی پبلک سیکٹر یونیورسٹری کا حصہ بن کر بہت خوش ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تعلیم کے حصول کے ان کے خوابوں کو پورا کرنے میں ان کی مدد کرے گا دوسری جانب جامعہ کے وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود راکی نے محمد حفیظ کے داخلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سابق کپتان کے کرکٹ کے ترجبے سے طلبہ بہت کچھ سیکھیں گے انہوں نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل کو بھی کھیلوں میں حصہ لینا چاہیے کیونکہ یہ ذہنی اور جسمانی نشن و ماک کے لیے ضروری ہے لوگوں کو کسی کی کامیابی سے حصد کرنے کی بجائے مقابلے کے جذبے سے سیکھنا چاہیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے یا ویسٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کوم